امام خامنائی ایک تو یہ تھا کہ یہ بیٹش ایمپائر اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہی تھی چنانکہ بہت ہی پولٹیکل ڈسٹربنس تھا قتل و غارتگری ہو رہی تھی ٹرائبز کو ایک دوسرے کے خلاف آمادہ کر کے اور شیعہ و سنی کا اختلاف پیدا کر کے عراق کو آپس میں لڑایا جا رہا تھا ٹھیک سو سال پہلے کی کہانی جو آج ریپیٹ ہو رہی تھی اور دوسری جانے سامرہ شہر میں ایک عجیب و غریب پیماری آگئی روزانہ ہر مہلے سے دو چار دو چار میتیں ہٹ رہی ہیں اب ہم لوگ بہت پریشان اپنے استاد اسے اشتیات کی کلاس کا درس لے رہے ہیں شام کا وقت مکان کی چھک میں بیٹھے ہیں تھنڈی تھنڈی آوا چل رہی ہیں کہ ایک دفع اسی زمانے کے دوسرے عظیم مرجع آگاہ افشار کیا اچھیرہ غصے سے سرخ بڑے جلال کے عالم مجھے دیکھ کر اور میرے ساتھ میرا ایک اور ساتھ یہ امام خمینی کے استاد ہیں آگاہ عبدالکریب غصے کی عالم میں کہا کہ تم شیعہ قوم کے مشتہد بن چکے ہو ایک عالم ہو قوم کو لیڈ کر رہے ہو تو خالی تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ون ویر ٹریپک قوم تمہاری خدمت کرے تمہیں بھی اپنی قوم کو پروٹیشن دینا ہم گھبرا گئے کہ بات کیا ہے جو اتنے غیض و غضب کے عالم میں اتنا بڑا مرجع آ رہا جیسے آگاہ خوئی جیسے امام خمینی اس حالت میں آ جائے ہم نے گھبرا کے کہا کہ یا شیخ ہماری غلطی کیا ہے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہا کہ اس وقت عراق کے شیعوں پر اتنا بڑا کرائسس آیا کہ ایک طرف دشمنوں سے ان کی جان محفوظ نہیں دوسری جانب یہ بیماری ہر ہر محلے اور ہر ہر سفیر سے دو چار دو چار دو شار لاشے اٹھ رہے ہیں آخر تم شیعوں کو پروٹیشن کیوں نہیں دیتے ہو ہم نے گھبرا کے کہا یہ ہمارے اختیار میں کچھ تھوڑی بیماری کا حلاج ڈاکٹرز کو کرنا ہے نہیں کر پا رہے ہیں پولیٹیکل پرابلم اتنا سخت ہے کہ ہمارے طاقت سے باہر ہے ہر آدمی کو اللہ نے جتنی کیپیسٹی دیئے ہوتا ہی تو کام کرے کام اگر تم عالم تو ہو نا اپنی قوم کو جا کر یہ دعا کیوں نہیں بتاتے ہو کہ جو اس دعا پہ عمل کرے گا نہ اس کی جان کو خطرہ ہوگا نہ اس کے مال کو خطرہ ہوگا نہ اس کی صحت کو خطرہ ہوگا اب ہم چونکے ہم نے کہا اسی کونسی دعا یہ اپنے زمانے کے امام خمینی اور اپنے زمانے کے آگاہ خوئی بتا رہے ہیں اور شیخ عبدالقریم حائری خود مرجے بے شمار مراجع کے استاد حوضہ علمیہ قوم کے فاؤنڈر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جب سامرہ کے مومنین نے اس پہ عمل کیا تو ہر سفیر سے لاشیں اٹھتے رہے مگر شیعہ کا نہیں اور اتنے پولیٹیکل پروبیمز میں اس دعا کے بعد کسی شیعہ کی جان کو خطرہ نہیں دعا جا ہے دعا بڑی فیمس ہے مگر ایک چیز کے ایڈیشن کے ساتھ آگا افشار کی جلال کی عالم میں کہتے کہ کیا تمہیں نہیں مالوں یہ ہمارے زمانے کا امام ہمارا پروٹیکچر اور ایک واسطہ ایسا کہ جب کبھی امام کو یہ واسطہ دیا جا امام تڑپ اٹھتا اب فوراں مدد کرتا اور وہ ہے امام کو اگر ان کی امام نرجس خاتون کا واسطہ دو اور نرجس خاتون کے بیعاف پر زیارتِ آشورہ پڑھو زیارتِ آشورہ بہت سے لوگ پڑھتے مگر نہیں میں یہ زیارتِ آشورہ پڑھتا ہوں جنابِ نرجس خاتون کے لیے قربتہ لیللہ اور زیارتِ آشورہ پڑھ کے کہو کہ مولا امام زمانہ میں نے آپ کی والدہ کو یہ گفٹ دیا اب آپ اس کے بدلے میں میری یہ حاجت پوری کریں دیکھو کہ کیسے یہ پوسیبل ہے کہ امام تمہاری جانب سوجہ نہ دے اور تمہیں پروبلم سے نہ بچا گھبرا کے آگا اے انکل کریمِ حائرین ان کو معلوم ہے نا کہ زیارتِ آشورہ پڑھیں لیں تھی بہت بڑا پروبلم ہو تو آدمی پڑھ بھی لے گا لیکن اگر میڈیم ٹائم کا پروبلم کہا کیا ہے ہمارے استاد زیارتِ آشورہ ہی ضروری ہے کہا نہیں اگر یہ مشکل ہو رہی ہے تو ایٹ لیز زیارتِ وارثہ پڑھو زیارتِ وارثہ پڑھتا ہوں نرجسے خاتون کے لئے قربتہ نہیں لگتا اور آخر میں کہو مولا امامِ زمانہ میں نے آپ کی والدہ کو یہ گفت کیا اس کے بدلے میں آپ میری یہ ہیلپ کی آغا اے ابنکل کریمِ حائری استادِ حضرتِ امامِ خمینی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے سامرہ کے مومنین کو یہ مسئلہ بتایا تو ایسا لگا کہ موت کا پرشتہ رہا ادھر روح نکالی ادھر روح نکالی ادھر روح نکالی آگے کوئی پاؤنڈری وال ہے آگے والا گھر چھوڑا خوم کے اس کے آگے والے گھر میں گئے ایک شیعہ کو اس کے بعد سامرہ میں نہ بیٹریش ایمپائر سے نقصان پہنچا اور نہ اس بیماری اور بابا سے نقصان پہنچا سامرہ موسیقی موسیقی